اگر آپ وینڈوز ویجرے اور میک آئیس کو آپ یوز کرنا چاہتے ہیں اس کے فنکشن کو ایکسپریئنس کرنا چاہتے ہیں اور وینڈوز میں کس طرح آپ میک آئیس کو انسٹول کر سکتے ہیں تو ساری انفرمیشن اس ویڈیو میں بتاؤں گا ہلو فین اور ہمیشہ کی طرح آپ سب کا سواگت ہے میرا یوٹیو چینل پر جس کا نام ہے ٹیک وول انفر تو اس طرح اگر میں ٹیک ٹیکنگل انفرمیشن اس چینل پر لے کے آتے رہتا ہوں اگر آپ چینل پر نہیں تو چینل کو سسکیب کر لیے تو لیکس سٹر ٹیک ویڈیو تو فین اپنے وینڈوز کو میک آئیس میں چینز کرنے سے پہلے ایک ریسٹور پوائنٹ کر لیتے ہیں کہ اگر کچھ بھی مستیک ہوتا ہے یا کچھ گلتی ہو جاتا ہے تو آپ وہ ایزیلی وہاں پر ریکوبر کر سکتے ہیں اپنے سسٹم پر تو چلیے کر لیتے ہیں سرچ کرنا ہے یہاں پر ریسٹور پوائنٹ تو جیسے ہی آپ ریسٹور پوائنٹ کریں گے دیکھیں یہاں پر ریسٹور پوائنٹ اس پر کلک کرنا ہے آپ کو اس کے بعد جاگے یہاں پر آف ہے دیکھیں تو فرن اسے اون کرنا ہوگا تو میں اسے کنفیگ میں کلک کروں گا تو دیکھیں یہاں پر جیسے تو میں اسے اون کرتا ہوں اس کے بعد میں اکی کرتا ہوں یہاں پر اس کے یہاں پر create تو میں یہاں پر create کرتا ہوں یہاں پر اور اس کے بعد یہاں پر کچھ نام دینا ہوگا تو make ios یہاں پہ میں ٹائپ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ create کر دیتا ہوں اسے تو فین یہ دیکھئے create ہو چکا ہے تو چلیں فین آپ windows tax bar کو customize کرتے ہیں تو سمپلی مجھے ایک browser open کرنا ہوا تو چلیں میں browser کو open کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ search کرنا ہے آپ کو start all back تو اس سے میں اپنے windows tax bar کو easily customize کر سکوں گا اور اپنے start button کو اور میں description میں بھی link provide کر دوں گا آپ کو easily وہاں سے آپ download کر سکیں گے تو چلیں میں اب اسے download کرتا ہوں تو آپ کو download پہ click کرنا ہے تو download پہ یہاں پہ option آپ کو مل جائے گا تو download پہ میں click کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو open کر لینا ہے اس کا install for everyone کرنا ہے آپ کو اس کے permission دے دینا yes تو دیکھیں tax bar change ہو چکا ہے اس کے بعد مجھے یہاں پہ close کر دیتا ہوں اس طرح کا interface open ہو جائے گا میں یہاں پہ option ملتا ہے explore اور tags bar تو میں سب سے پہلے explore پہ click کروں گا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں میں windows 7 command bar اس پہ میں select کروں گا اس کے بعد میں details of panel on button اس کو میں click کروں گا اور customize everything with color میں یہاں پہ click کروں گا اس کے بعد میں tags bar پہ جو click کرتا ہوں اس کے بعد میں دیکھیں یہاں پہ size کو change کروں گا icon size large کر دوں گا icon کو میں access کر دوں گا اور دیکھیں یہاں پہ میں center tax icon this center پہ آ چکا ہے اس کے بعد میں segment پہ click کروں گا اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ آپ کو change کرنا ہوگا segment کو یہاں پہ میں just center segment پہ set کر دیتا ہوں اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ سب change ہو چکا ہے tags bar میں تو start button کو customize کرنے کے لئے دیکھیں مجھے یہاں پہ pre install مل جاتا ہے windows 7 تو میں اسے customize کرنے کے لئے دوسرے third party software کو use کروں گا تو میں browser open کر لیتا ہوں اور یہاں پہ search کرنا ہوگا مجھے niboo اور یہاں پہ دیکھیں niboo اور نیچے دیکھنا یہاں پہ تو دیکھیں میں make ios latest version کو use کروں گا اور آپ کو اسی کو use کرنا ہے یہ latest version ہے اس کے بعد دیکھیں آپ کو یہاں پہ download کا option مل جائے گا اسے screen کو download کرنے کے لئے تو یہاں پہ میں download کر لیتا ہوں free download تو دیکھیں اس کے بعد آپ کو zip file مل جائے گا تو zip file کو open کرنا ہے اس کو open کر لیجئے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ copy کرنا ہے اور download پہ paste کر دینا یہاں پہ download پہ میں paste کر دیا اور مجھے back کرنا ہوگا اس کے بعد make eyes اس کے بعد میں نیچے جاتا ہوں اس کے بعد دیکھیں start all week اس کے میں click کر دیتا ہوں اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ light میں اسے use کروں گا open کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ ایک option آ چکا ہے light تو میں اسے set کر دیتا ہوں تو میں select کرتا ہوں دیکھیں brand new start icon آ چکا ہے یہاں پہ تو windows tax bar کو customize کرنے کے بعد مجھے top of the button میں چاہیے tax menu جو make eyes میں ہوتا ہے تو اس کے لئے میں simply browser open کر لیتا ہوں اور یہاں پہ مجھے install کرنا ہوں ran meter ran meter کو install کر لینا ہے اور یہاں پہ میں screen کو download کروں گا ran meter میں تو میں screen کو use کرنا ہے آپ کو drop top for آپ اس کی screen کو use کرنا ہے یہاں پہ paid version بھی ہے اور free version ہے تو میں free version کے ساتھ جاؤں گا تو میں اسے click کر لیتا ہوں download کے لئے یہ download ہو گیا تو میں اسے open کر لیتا ہوں اس کے بعد install کرنا ہے اس continue کرنا ہے اس کے language select کر لیتا ہوں اس کے continue کرتا ہوں میں تو یہاں پہ دیکھیں three option ملے گا آپ کو تو میں auto show the top میں یہاں پہ click کر اسے customize کروں گا اور یہاں پہ آپ اپنے حساب سے آپ customize کر سکتے ہیں تو جو آپ چاہیے یہاں پہ میں اسے select کر continue کرتا ہوں اس کے بعد میں make ios کو select کر continue کرتا ہوں اور یہاں پہ میں top پہ رہنے دیتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں default میں جو top میں چاہیے اس پہ klik کرتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں میں finish کرتا ہوں تو دیکھیں top of the box bar وہاں پہ open میں آگیا top پہ دیکھیں جیسے میں browser open کرتا ہوں یہاں پہ دیکھائی دے رہا ہے اگر آپ اسے customize کرنا چاہتے ہیں تو اسی بھی customize کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو minimize دیکھیں only so on the top of the desktop آگر desktop پہ رہیں گے تب so کرے گا اس کے بعد so نہیں کرے جیسے میں browser open کر دیکھیں یہاں پہ so نہیں ہو رہا ہے تو یہ change ہو چکا ہے تو make iOS menu bar customize کے بعد some widgets چاہیئے مجھے for desktop کے لئے تو میں browser کو open کر لیتا ہوں اور یہاں پہ montere rain meter کو use کروں گا تو یہاں پہ release پہ klik کر لینا ہے اور یہاں پہ montere 1.00 آپ کو download کرنا ہوگا اور یہاں download پہ klik کر دیتا ہے دیکھیں یہ download ہو چکا ہے تو میں open کر لیتا ہوں اس کے بعد install کر نا ہے پہ klik کر دیتا ہوں تو دیکھیں اس طرح کا interface open ہو جائے گا اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ visit پہ جانا ہے تو جو visits چاہیے آپ آپ س customize کر سکتے ہیں تو میں clock کو کر دیتا ہوں calendar کو لے لیتا ہوں اور monitoring کو لے لیتا ہوں اس کے بعد weather کو پہ right side پہ لے کے رکھتا ہوں اسے بھی میں right side پہ لے کے رکھتا ہوں میں weather کو بھی یہاں پہ لے کے رکھتا ہوں اور calendar کو بھی تو دیکھیں میں اسے size بھی change بھی کر سکتا ہوں تو میں اس پہ click کرتا ہوں اس کے پاس وائٹ کر دیتا ہوں تو دیکھیں سب change ہو چکا ہے وائٹ میں اور میں سیم اسے calendar کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں اور اس میں large بھی کر سکتا ہوں لیکن large side نہیں ہوگا میں وائٹ ہی رہنے دیتا ہوں تو دیکھیں یہ ہو چکا ہے تو آپ اسے color change کر سکتا ہے تو اس کے لئے آپ کو appearance میں click کرنا ہوگا اور یہاں پہ دیکھیں color اپنے حساب سے customize کر سکتے دیکھیں color پہ کرتے ہی دیکھیں change ہو جا رہا ہے تو میرے حساب سے blurry ٹھیک رہے گا تو میں blur پہ رہنے دیتا ہوں اس کے بعد دیکھیں اگر آپ لپٹوپ میں use کر رہے تو کر لیتا اور یہاں پہ سرچ کر پاور ٹوئس تو دیکھیں اسے انسٹول کر لینا اور میں بتا دوں یہ فاس پارٹی سوفیئر ہے اس کے بعد اس طرح سوفیس کام کرتا ہے اس کے لیے دیکھیں یہاں پہ نیچے ہے پاور ٹوئی رن دیکھیں یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں تو سیم 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 میلر یہ میک آئیس میں بھی سیم فنکشن ہے تو اس کے لیے ویندوز میں بھی اس فنکشن کو آپ use کر سکتے ہیں تو یہ کس طرح کام کرتا ہے میں اس کو دکھاتا ہوں جیسے alt اور space میں کروں گا سرچ option ہو جائے سپورٹ لائٹ سرچ open ہو گا چلی اسے close کر دیتا ہوں میں اور یہاں پہ desktop میں alt space کو سرچ کرتا ہوں دیکھ یہ پہ سٹارٹ یہاں پہ ہو جائے گا آپ سرچ کر سکتے ہیں جو ڈیفولٹ براوزر ہو آپ وہاں پہ یہ open کر دے گا میں یہاں پہ Microsoft Edge رکھا ہوں یہاں پہ اس پہ مجھے لے کے جائے جو ڈیفولٹ براوزر ہوتا آپ پہ سرچ کر سکتے ہیں یہ انفرمیشن آپ سب پسند آیا ہوا تو ویڈیو کو پرائز میں یہ فیسلیٹ ایو لیو ہے تو ویڈیو کے اینڈ کرنے سے پہ آپ سب سے ریکویس چینل پہ نہیں تو چینل کو سسکرائب کریں کیونکہ ہمیں ٹیکنیکل اینفورمیشن چینل پہ لے آتے رہے تب تک تک کلی اپنا رکھے ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک لے گوڈ بائی